بندورہ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر بھارتی ریاست کرناٹا کے شہر بلارے میں ہندو انتہا پسند گروپ بجران دل کے جنونیوں کے حملے میں زخمی ہونے والا اٹھارن سالہ مسلم نوجوان ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دنگ توڑ گیا کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نوجوان کی شناک ماسود کے نام سے ہوئی ہے ہندو انتہا پسند گروپ نے ماسود کو انیس جولائی کی رات کو کلنجا گاؤں میں برمانت شرد کا نشانہ بنائے تھا اسے شدید زخمی حالت میں بنگلورو کے ایک ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا جہاں وہ گزشتہ روز چل بسا پولس نے ملسمہ کو گرفتار کر لیا درہیسنا بھارتی صحافتی اور آرٹ میوز کے شریک محمد زبیر نے نئی دلی کے بدنام زمانہ تہار جیل سے رہائی کے دو روز بعد کہا ہے کہ وہ پہلے کی طرح اپنا کام کرتے رہیں گے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق دلی پولس نے محمد زبیر کو 27 جون کو گرفتار کیا تھا ان پر الزام لکھا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے ٹویٹس کے ذریعے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے موسیقی